اسلام علیکم آج میرے ساتھ دیدار شیخ ہیں اور دیدار شیخ جو ہیں وہ ایک تیچر ہیں سیکنڈری سکول کے تیچر ہیں سندھ کے اندر دالو کے اندر دسٹرکٹ میں ایک چھوٹے سے گورنمنٹ سکول کے اندر تھی ہے وہاں ان کو پینتالیس ہزار بدنخواہ ملتی ہے مجھے سو پتہ نہیں دائر بڑی اچھی دنخواہ ملتی ہے تو آپ لوگ جو شہر ہیں پڑے لکھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ چھوٹے سکولوں میں جائیں جاکے بچے بدنے خیر اب دیدار ایک سال سے میرے ساتھ تقریباً آٹھ مہینے کہتے ہیں میرا خیال ہے تقریباً ایک سال ہوگیا فیس بوک پہ کنیکٹڈ ہیں اور یہ کراچی آنے میں پیچھے ایک ہفتے سے زیادہ ہوگی زیادہ ہوگیا تو اب میں ان کو وہ چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سکول کے اندر بچے کو کیا سکھائیں میرے نظرین آپ کو اپنے سکول کے اندر صرف گوگل جران سکھائیں ٹھیک ہے اور یوٹیوب چلانا سکھانا یہ دو چیزوں کے علاوہ آپ نے پھر میں اسے کھانا ہے میڈیٹیشن ایکسرسائز کانفیڈنس کولابوریشن کمیونیکیشن ہم نے ابھی اگر ڈسکس کیا کہ زبان کتنی امپورٹنٹ ہے کہ موہ سے کیا لفظ بول رہے ہیں اکھر کیا استعمال کر رہے ہیں صحیح اگر وہ غلط ہے الفاظ استعمال کرنے ہیں تو جھگڑا ہوگا تو اگر وہ سمجھ آ جائے گے الفاظ استعمال کیوں نہیں کرنا میں ایک اور نیکچر ریکارڈ کرا دوں گا لیکن سمجھانا ضروری ہے کہ کمیونیکیشن کیوں امپورٹنٹ ہے صحیح تو اگر آپ نے ان کو یوٹیوب چلانا سکھا دیا اور گوگل سکھا دیا اور اس کو گوگل پر آگے وہ بولتا ہے اور جواب آتا ہے اس کے پاس سے تو اب وہ لکھ سکتا ہے اسے ہم نے ویڈیو لگائی کہ How to learn English from Cindy یہ چار لفظ ہم نے لکھے تو اس نے بابا جی آگئے اور انہیں انگلیجی پڑھانا شکریہ دی پھر ہم نے یہی چیز لکھا Learn English from Pashto ایک صاحب آگئے وہ Pashto ہے انگلیجی پڑھا دی تو زبان سیکھنا یوٹیوب کے سامنے بیٹھ کے آسان ہے مجھ کے نہیں جب اس کو زبان آگئے تو اب اس کے خواہش ہے کہ کوئی عورت سیکھنا چاہے تو وہ پھر جا کے یوٹیوب پر وہ چیز سیکھ سکتے ہیں پھر ہے جب اس کے بس گوگل آگیا تو اب اس کے لئے دھوننا آسان ہو گیا تو جو چیز آپ سکول میں اس کو پڑھا رہے تھے ای بی سی دی پڑھا رہے تھے آکستان سٹیٹیز پڑھا رہے تھے اور کیا پڑھاتے ہیں کون سے سے دیکھ میٹس پڑھا رہے تھے سیدھی پڑھا رہے تھے وہ سب یوٹیوب پہ پڑھو تو آپ سے اچھے ٹیچر وہاں پڑھیں آپ کا کام شریف ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیوری آسٹی پیدا کرتے ہیں تجسس مارے نہیں اگر اس کا جو اندر تجسس ہے خواہش ہے سیکھنے کی وہ ہم نے نہیں ماری چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا آنگ میں بھی ہاتھ دیتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر خوف ڈالتے ہیں اوہےےے یہ نہیں کرنا ہوا ہے یہ ہو جائے گا تکçe کچھ لیا گا ملتا ہے گلاس رنڈ کھلا ہے گا اس گلاس ایک بچے کہتا ہے کیا گیا میں کیا گیا گیا کہ وہ اسے کیا غلطی ہو گئی بچہ یا ہم've ہاتھ نہیں لگا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندراز خوف بھیتے ہیں تو آپ کا ب Пр مشکلے ہوتے ہیں اگر بچہ بارہ چودہ سال کا بھلا ہے تو در کہنے سے خوف فرحب دمی اورال Stunden اب تیچر سے ہوا لمعیں نہیں کرتا изگر سوال کیونکہ کے لیے آپ کو بار بار صحیح سوال کرجا بدا ہے اور آپ تم Put Move ہی بار این چھلی سوال کریا تو تم جانت ہے پرک جب في اندر کا حصلہ بیٹھا ہے آپ روڈ میرے بیٹھےoh mandates تو لوگ وہ جانتے ہیں جو ان کو سیکھتے ہیں تو اب اگر آپ نے شاگلتوں سے دوستی کر لے تو وہ آپ سے گھبرائیں گے نہیں خوف نہیں کھائیں گے اور یوٹیوب پہ بیٹھے گے اس کو جو سرچ کرنا کرے سیکھیں شیکھتا جائے شیکھتا جائے شیکھتا جائے شیکھتا جائے جب اس کو سیکھنا آجائے اب اس کے ساتھ آپ کچھلی لگائیں بیٹھا یہ بتاؤ تمہارے علاقے میں کیونکہ آپ میٹرک تو کرائیں گے ابھی تک سسٹم ہمارا ایچھا ہی ہے کہ میٹرک کرے بغیر کچھ کر نہیں سکتے لیکن ہم اس میٹرک کے علاوہ اس کو انسان تو بہتنا سکتے اب اس کچھلی میں آپ یہ لگائیں کہ آپ ٹیم بنا لیں آپ کس کلاس میں بارہ بچے ہیں تو آپ چارچر بھی ٹیم بنا لیں کچھلی لگائیں چلو بے گاؤں کے بڑے تین بڑے پرابلم بتاؤں پانی نہیں آتا بجلی نہیں آتی اور پیسے کم رہے ہیں اب آپ پیسے کم کلا ہے یہ تین بڑے مسئلے ہیں اور دی مسئلے ہیں تین چیزی ہیں تو پانی کا مسئلے کی اوپر دنیا میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں آپ جاؤ اس کو اکاؤنٹ کھلوا چلانا سکھا اس کو وارٹر کی ایشیوز میں کنیک کر دونی تھی چلو آپس میں یوٹیوب پر بیٹھ کے دیکھو کہ کیا دوسرے لوگ انہیں پانی کے مسئلے حیل کرنے کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں تو بیٹھے گا یوٹیوب پر بیٹھے گا اور دیکھے گا دیکھے گا اب ان کے پاس کچھ نہیں کرنے وہ بیٹھے میں انٹرنیٹ پر بیٹھے میں دیکھ رہے دیکھیں لیکن اکیلا نہیں ہونا چاہی ایک کمیوٹر ہوگا چار بچے ہوگا اور وہ پیٹھ کے آپس میں بقاعدہ جرگہ لگائیں گے کچھلی لگائیں گے سیکھیں گے کہ کیا پرابلم کیسے سالو ہو اسی طرح ایک گروپ انہجی پر ہوگا اسی طرح اٹھان میں ہوگا اور ان کو اجازت ہوگی کہ جب چاہو ادھر چلے جاؤ جب چاہو ادھر چلے جاؤ جب چاہو ادھر چلے جاؤ ایسی طرح آپ اگر تین سبجیکٹ رکھے ہیں تو ایک بھی کر سکتے اس کو ہٹا دو ایک کر دو صرف اس پہ کام کر لیکن تین ہو الکر چار کا گروپ ہونا چاہی اور جہاں ہم سیکھو کس طرح ہم لوگ ایک گھنٹے کے بعد ڈسکرس کریں گے آدھر گھنٹے بعد ڈسکرس کریں گے جو یہاں ہوتا ہے فلم دکھاتے ہیں پندرہ میڈواز بیس میں بار ڈسکرس کریں جو ڈسکرس ہم کرتے ہیں کچھ بولتے ہیں کچھ سنتے ہیں کچھ بولتے ہیں کچھ سنتے ہیں یہ وہ سیکھنے کامل ہے جب ایکچلی اسکل ایڈوکیشن کرتے ہیں یہاں انسان سیکھتا ہے جب تک وہ بولے گا نہیں اندر سے کچھر خالی نہیں ہوگا تو وہ کچھ سیکھے گا نہیں اس کو بولنا ضروری ہے سیکھنے کے لیے اگر وہ نہیں بول رہا ہے اگر اس کے اندر خوف ہے بولنے کا خوف ہے کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ سیکھنے رہا ہے ٹھیک ہے ہماری کوشش آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اگر ایک سے دس کا سکور ہے بچے کا تو اس کو اچھا انسان بنانا ہے آٹھ نمبر دیں اچھا انسان کیا ہوگا جو خوف نکھاتا ہو جس کے جسم میں طاقت ہو جو بول سکتا ہو جس کا دماغ اس کی کنٹرول میں ہو جس کو سیکھنے آتا ہو یہ پانچ چیزیں آپ لے دیدی تو وہ اچھا انسان بنا برور بھی نہ اچھے ہوگی یہ چھے کر لیں پھر وہ دیتا بھی ساتھ کر لیں صدقہ کرتا ہو صدقہ ٹیسو کا صدقہ خالی نہیں ہوتا علم کا صدقہ ہوتا ہے علم کا صدقہ ہے جو آتے ہو دے دو میرے بزنس کا 90% میں کسی کو بھی بتا سکتا ہوں کوشش میں میرا نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر میں 90% لوگوں کو دے سکتا ہوں تو لے لے جس کو دے سکتا ہوں لینے والا ہے وہ اب ہم اس چیز پر اگر آپ کام کر لیں تو وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے کوئی سوال کوئی سوال کوئی سوال شکریہ شکریہ شکریہ